بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں آج میں ایک سکیمر کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج کل آپ کو پتا ہے اونلائن ارننگ کا دور ہے تو جہاں پہ ریال ایپس ریال ارننگ پلیٹ فارم چل رہے ہیں وہیں پہ جو ہے فیک ارننگ کا جو کام میں وہ بھی جاری یعنی کہ فارڈ کا جو کام ہے وہ بھی جاری ہے فیک جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تو اسی حوالے سے میں ایک فیک پرسن کہوں گا اس کو فارڈ کہوں گا ہے تو فی میل میں اگر یہ میل ہوتا تو میں پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہتا برحال یہ فی میل ہے تو میں یہاں تحقیق کہوں گا کہ یہ دھوکباز عورت جو کہ بہاولپور میں رہتی ہے اور یویورسٹی میں پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے اس کا نہیں پتہ یہ اسائیمنٹس کا کام کرتی ہے مطلب کہ لوگوں سے اسائیمنٹس وغیرہ لکھواتی ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں یویورسٹی میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو میں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے پیسے لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ ٹھیک ہے آپ کی میں اسائیمنٹس لکھواتی ہوں گا پھر میں وہ پیسے لے کے آگے میں جا کے جو انلائن جو انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے فیس بوک ہے یوٹیوب ہے ویٹس ایپ ہے جو بھی ہے ان پلیٹ فارم پہ میں اس کی تشہیر کرتا ہوں کہ جی میرے پاس کام ہے اسائیمنٹس لکھنے کا تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے وہ کام لے سکتے ہیں تو پھر میں اگر ان سے لیتا ہوں جی تین ہزار روپے پر اسائیمنٹس کا تو میں آپ کو کہوں گا جی کہ میں پر اسائیمنٹس کا آپ کو ویکلی جو ہے اسائیمنٹ لکھنے کا ہزار روپے دوں گا یا اتنے پیسے دوں گا ٹھیک ہے تو یا نو سو روپے دوں گا تو اس کے لیے آپ کو آج کل آپ کو بتا ہوں لینڈ ریفرل کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن پہلے یہ میں بات کلیر کرلوں تو اس کے لیے جی آپ کو پندرہ سو روپے یا دو آزار روپے یا آزار روپے فیس جمع کروانی پڑے گی اب ظاہر سی بات ہے جب میں پندرہ سو روپے فیس لکھوں گا تو آج کل کے دور میں لوگ بے رزگار ہیں تو وہ پندرہ سو روپے تو کہیں نہ کہیں سے آرینج کر لیں گے لیکن وہی کام کریں گے جو بیچارے غریب ہوئے حلال کے جو ہے پندرہ سو روپے بھی بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ اب اگر ایک شہر میں سے یا ایک پلیٹ فارم سے آپ کو دو سو بندہ یا سو بندہ مل جائے پندرہ پندرہ سو روپے جمع کروانے والا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی اماؤنٹ کس جگہ پہ جا کے لگے گی آپ کے لئے تو پندرہ سو روپے غدیمت ہوگی جو بندہ لے رہے اور جو بیچارہ دے رہا اس کی حلال کی کمائی جا رہی ہے تو وہ اب یہ جو لڑکی ہے اس نے یہی کام شروع کیا سکیم کرنے کا اس نے سوشل میڈیا پہ لگایا اور وہاں سے اس نے بندے لیے پندرہ پندرہ سو روپے فیس لی اور ان کو یہ کہا کہ جی اگر آپ آگے کسی کو جوین کرواتے تو آپ کو ریفرن سے بھی غالباً پانچ سو یا ہزار روپے ملیں گے ٹھیک ہو گیا پر ریفرن پانچ سو یا ہزار اب لوگوں نے جی آگے بھی جوائن کروانا شروع کر جائے جب وہ آگے گئے انہوں نے بھی پندرہ سو روپے فیس جمع کرائی جوائن کر لیا پانچ سو روپے ریفرن یہ جی آپ کو آپ کام کریں گے آپ کو ویکلی سموار کو یا منگل کو یا سنڈے کو آپ کو یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائیں گے جی جو آپ کام کریں گے یہ اس کا کہنا ہے عورت کا تو یہ اسائیمنٹس بیچتی ہے لوگ لکھتے ہیں لکھتے بھیجتے ہیں جب ویک پورا ہوتا ہے تو پلرہ سو تو اس نفیس لی ہوئی ہوتی لوگوں سے تو جب ویک پورا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنی محنت کے پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی میں نے اسائیمنٹ لکھ کی دی مجھے پیسے دو تو یہ پھر کہتی ہے مزید ریفرن لے کے آؤ تب پیسے ملیں گے اب اس کے پاس مزید ریفرن نہیں اب سکیم کا یہ بہانہ ہے نا کہ پکڑی بھی نہ جاؤں میں نے کہا تھا جی کہ مزید وہ کہتا ہے جی مجھے تو پہلے آپ دکھا تھا کہ جی بس آپ ریفرن لے ہو اس کے آپ کو اتنے ملیں گے اور اگر آپ نہیں بلاتے ہو تو آپ کو یہ کام کرنے کے اتنے ملیں گے تو اب یہ آپ کو ٹرانزیکشنز شو ہو رہی ہوں گی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزی پیسے پہ اس طیبہ نامی لڑکی نے پندرہ سو روپے بٹھو رہے ہیں ایک پرسن سے اور اس کے علاوہ اس کے نمبر بھی میں سکرین پہ شو کر رہا ہوں ایزی پیسے کا اور یہ ویڈس اپ پہ بھی ہے اور اب اس کے بعد اس سے رابطہ کر رہے ہیں ہم مسلسل لیکن پندرہ سو روپے اس نے لے لیا کام کروا لیا دو تین اپتے کام اس نے لے لیا جی اس نے کہا جی ابھی اس اپتے نہیں دیتی سیلری چلے پھر ٹھیک آپ اگلے اپتے کے بھی کام کر لے آپ کو کٹھی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کو کہا کہ جی ہم قانونی کروایا اب وہ جس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا جس بندے نے کہا جی اب پندرہ سو روپے کے لیے وہ اب بچارہ اگر جاتا ہے تھانے میں سائبر کرائیم میں اس کے پندرہ سو سے ڈبل لائے جائیں گے لیکن یہ ویڈیو بنانے کے مرسد کیا اس کے تو ڈوب گئے پندرہ سو روپے آیا اس سے آگے سے جن ریفرنس کو لیا ان کے پندرہ سو روپے تو ڈوب گئے اب وہ ٹینشن اس لیے اس میں پڑا ہویا کہ اس بندے نے آگے بھی اپنے ریفرنس سے لائے ہوئے بندے تو وہ اپنے پندرہ سو کو تو چلو بھول جائے گا لیکن جو اس کی ریفرنس سے بندے آئے ہوئے تو اس کی تو اس کو ٹینشن ہے نا تو لہٰذا اب یہ ویڈیو بنانے کے مرسد یہ ہے کہ یہ نمبر بھی آپ اس لیے شو کر رہا ہوں میں اس بندے کا اس عورت کا دوکے باز کا فراڈ کا اور ایزی پیس آکاؤنٹ بھی کہ اس سے بچ کے رہے یہ سکرین پہ دیکھ لیں نمبر آپ یہ سکیم ہے ٹوٹلی فراڈ ہے اگر اس کا نمبر آپ کو کہیں پہ بھی نظر آتا ہے فوراں جو ہے ریپورٹ کریں کانونی طور پہ یا پھر یہ اگر آپ کو جانسہ دے تو اس کے جانسے میں مت آئیے گا یہ کام لے کے پیسے لے کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے تو لہٰذا بی کیئر فول اور اس قسم کے بندوں کو بے نکاب کرنے کے لیے میرے ساتھ دے اگر آپ کے نظر میں بھی کوئی ایسے بندہ ہے تو مجھے بتائیں مجھے ثبوت بھیجیں گے اب جس رہن ان پرسن نے بھی ثبوت بھیجا ہے یہ ایزی پیسہ اس کو بھیجے پندرہ سو روپے اس کے بعد اس کا یہ جو نمبر ہے اور میں نے خود بھی اس کو میسج کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی کارلز کی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس کی بھی سکرین شارٹ یہ دیکھ سکتے آپ سکرین پہ تو لہذا ویڈیو کو آگے شیئر کریں پسند ہے لائک شیئر کومیٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں بھی کرتے تو اس سکیبر کو بے نکاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات